کاروبار کر رہے ہے منشیات کا کاروبار کر رہے ہے ہماری نئی نسل کو منشیات کے زہر کے ساتھ خراب کر رہے ہے ان کے خلاف ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ راجوری پولیس جمہو کشمیر پولیس کلہم طور پر ان کے خلاف ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے ہم نے جس میں ہم ان کاروباریوں کو قانونی طور سے پہلے ان کی گریفتاری عمل میں آتی ہے کیس ان پر ریجسٹر ہوتے ہیں اور کیس کو ہم مکمل تہیہ سے قانون کے مراحل کے تیہ کرتے ہوئے منتقی انجان تک پہنچاتے ہیں اور جو بھی پراپرٹی نارکوٹکس کی ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اس ٹریڈ کی کمائی کے ساتھ انہوں نے بنائی ہوتی ہے اس کو قانونی طور ثابت کر کے ہم زبد کرتے ہیں اور قانونی کاروباری اس میں کی جاتی ہے اسی سیریز کے تحت آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی ہم نے کچھ پراپرٹیاں زبد کی آج ہم نے یہ جو زبد کی ہے یہ جو شخص ہے یہ برکت علی کا بیٹا ہے جس نے ایک کروڑ روپے اس کی مالیت ریونیو کے حساب سے میجسٹریٹ سی کے حساب سے یہاں پراپرٹی کی ہے جس کو ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ پروسیڈز آف ڈرگز سیل سے انہوں نے بنائے ہیں اور قانونی کاروباری اس میں عمل میں لائی ہے اور فردر جو اس میں ایتھارٹیز ہوتی ہے سیفما اور باقی نارکوٹیکس کنٹرول بیرو ان کو متعلق کیا جائے گا اور اس پروپرٹی کو مکمل طور پر سیز کر دیا گیا ہے یہ شخص کب سے اس دندے میں انوالو ہے؟ یہ شخص پیشاورانہ طور سے اس دندے میں انوالو ہے اور اس کے خلاف کہیں ایف آئرے ریجسٹر ہے ہم نے یہ نوٹس میں پوری ایف آئر کی ڈیٹیل دکھی ہے جس ایف آئر کی ڈیٹیل میں ہم نے جو ہماری تحقیقاتی ٹیم ہے جس میں ایسے چوراجوری جس میں چوکی افسر یہاں کے یا ہمارے ڈی ایس پی ہڈکورٹر صاحب نے مکمل طور یہ قانونی طور سے اپنے چارجز فریم کیے ہے کہ انہوں نے اس ڈرگز کے بزنس سے پینسہ کما کے یہ پروپرٹی بنائی ہیں اور ہم نے متعلقہ ایف آئرٹیز کے سامنے یہ چارجز فریم کیے ہے اور اب کوٹ میں یہ کونٹس ہو کے اور مجھے یقین ہے کہ فینلی ہوگا راجوری پولیس کا جو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کو یہاں پہ ڈرگز زہر کھلا رہا ہے اور ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہا ہے ہمارے ملک کو ایک اندھے کوئے میں دیکھ کر رہا ہے ان کے خلاف یہ میسیج ہے کہ ہم قانون کی بالا دستی قائم رکھیں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور قانونی کاروائی اپنی ہوگی law will take its own force